میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور میں نے امینڈمنٹس بھی دیا ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمنٹ صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاہد برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمنٹ صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیر آزم موڈی نے کہا تھا کہ گھس پیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمیدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹھ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمیدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمیدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمیدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمیدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمیدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہروں نے ہجسی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس کے ام پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس ام پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزور نست و نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں یہ پاک وطانہ چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو منگیٹ لیا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منسک مانگیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدر سے بیٹھ جائیں سری منسک مانگیا جی منسک مانگیا جی کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنے پرارمبک باشن میں آپ لوگ بیٹھ جائیں ماننی صدر سے 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 بیٹھ جائیں اپنے پرارمبک باشن میں جو شبد پریوک کرا ہے اس کو authenticate کرا جائے اور ابھی انہوں نے اڑھ لے کرا نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیسی صاحب جب بھی کوئی بات سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا تو سر میں یہ بول رہا تھا یہ نہیں اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو منڈیٹ ملا ہے وہ سرف اور سر PS مسلمانوں کی نفرت پر بے ہندو توا کی وجہ سے ملا ہے اگل کہ ہم نظر ہے یہ باستی میکنią بھاضی ہاں اور ہمینگلی شہر działaیا ہے ہم نہیں فوتی ہمیں وضو اس بse التم سلیم خریب اور ہمیں گے یہ نہ موادی للتناکس یہ م researchers Sakaz بنی ا piercing اسے Roomہ कراب فرمہ مجonen کب اس کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ کبھی online چیز drops رہے اپراست پسر کیونکہ کیونکہ رہے famille وارڈ فوریو اور نہ ٹوڈ ایلیکٹڈ اگر اس کیا ہے تو پلیسا ہمیں کہ ہم ہمارڈ فوریو سر آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائل لیک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیکھ ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیا جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسکینوں کی جائدہ دو ہرب کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے ہی سر آپ رو یہ ٹائم نے لے میرا سر میں دو منٹ دی جئے یہ بسوہ گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستہ بھی سٹن اسرائیل کو ستہ بھی سٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سینٹائی ہزار اسرائیلی فلسکین ہی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھا ہوا ہے فورن پالیسی کے پر پیراگرف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مانورٹیز کو سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلورو جا رہا ہے سر آخری بات کنکلٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتا موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتا کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتے سر خمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کیا آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکرجی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سری گورو گوگوئی جی دھنیباد سبابتی مہد